ماں کا دودھ بچے کے لیے اہم ترین غزہ ہے کیونکہ یہ بچے کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے بچے کی دماغ کو مضبوط کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بچے کی ایمیونٹی جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں بیماریوں کے خلاف لڑنے میں طاقت دیتا ہے ایک اور چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے جب ماں بریسٹ فیڈ کرواتی ہے بچوں کو تو اس سے بچے اور ماں کے درمیان جو ہے وہ ایموشنل بارننگ جو ہے وہ جنم لیتی ہے اسلام علیکم ویلکم تو دی ہیلرز ہمارے پاس اکثر خواتین آتی ہیں کہ بچے کو ڈبے کا دودھ دن ہے تو سب سے پہلے تو ہماری اولین ترجیح یہی رہتی ہے کہ ہماری پریسکریپشن یہی ہوتی ہے کہ بچے کو والدہ کا دودھ ہے وہی میسر آئے کیونکہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے بہترین غزہ ہے بٹ سم ٹائم کچھ خاص قسم کی میڈیکل کنڈیشن کے باعث یا بعض اوقات ماں کا دودھ اترتا نہیں ہے یا لیٹ اترتا ہے یا پھر کم ہو جاتا ہے کسی ویاسے دودھ سوک جاتا ہے جس کی ویاسے ڈبے کے دودھ کی طرف جانا پڑتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بچے کو اگر ڈبے کا دودھ دینا ہے تو کون سا ڈبے کا دودھ سب سے اچھا ہے بچے کی گروتھ کے لیے نمبر ٹو بچے کو ڈبے کا دودھ کیسے ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈبے کا دودھ جو ہے وہ والدہ کے دودھ کے مقابلے میں کس حد تک موثر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ڈبے کا دودھ تیار کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے واش کیجئے اس کے بعد جو بچے کا فیڈر ہے اس کو پانچ منٹ تک اُبالنا ہے اور ہر فیڈر ہر دفعہ آپ نے اُبال کر استعمال کرنے ہے تو آپ اس طرح سے بات ستے ہیں کہ پہلے چار منٹ صرف فیڈر کی جو بوٹل ہے وہ اُبالنی ہے اور لاسٹ پہ آپ نے آخری منٹ میں نپل جو ہے وہ پانی کے اندر پھینک دینا ہے تو اس طرح پورے پانچ منٹ کے بعد دونوں چیزوں کو آپ نے نکال کے اس کے اندر جو گرم پانی کی آپ نے پہلے پانی اُبال کے ٹھنڈا کیا ہوا تھا وہ آپ نے فیڈر کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ڈبے والا جو دودھ ہے اس کے پوڈر کی فارم میں ہے اس میں سے سکوب بھر کے اس کے اندر ڈالنے شروع کر دینا ہے تو فائنلی آپ اس کو ہلکا سا شیک کریں گے اور یہ سارا دودھ جو ہے وہ یہ ڈیزول ہو جائے گا اور لیکوڈ فارم میں آ جائے گا تو اب یہ بچے کو آپ دے سکتے ہیں اچھا مارکیٹ میں عام طور پر تین قسم کے ڈبے کے دودھ ہو سکتے ہیں ایک جو کہ ڈائریکٹ کوئی بھی گائے کا دودھ یا بکری وغیرہ کا دودھ لے کے اس میں سے وارٹر کو ڈی ہائیڈریٹ کر کے اس کو خوشک کر کے مارکیٹ کے اندر بغیر لیبل کے فروخت ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا دودھ جس کے اوپر کوئی کسی قسم کے انگریڈینٹ مینشن نہیں کیے گے کوئی اس کا نیم نہیں ہے اور بس ایسے ہی پورڈر کی فارم میں ڈبے کے اندر کین کے اندر پیک کر کے بیچے جا رہا ہے یہ آپ کے بچے کے لیے بلکل بھی موفید نہیں ہوتا ہے دوسری قسم کا جو دودھ ہے اس پر چکور ڈبوں کے اندر عام طور پر آتا ہے یہ دودھ کافی حد تک جو ہے وہ گائے کے دودھ سے اصل میں یہ تیار ہوتا ہے تو اس میں سمجھے کہ کافی ساری نیوٹرینٹ ایسے ہیں جو بچے کے لیے موفید ہو سکتے ہیں بٹ یہ بھی بچے کے لیے اتنا زیادہ موفید نہیں ہوتا ہے اور عام طور پر بچے کو بدحضمی انڈائزیشن اور گندی سمیل موں سے آنا اور اس طرح کے جو ہے ڈائریا وغیرہ کے مسائل جو ہے وہ درپیش ہو سکتے ہیں تیسری قسم کا ڈبے کا دودھ جو کے عام طور پر برینڈ فلیکشپ میں فروخت ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور گائے کے دودھ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان کی کیمہ پانچ سے دس گناہ تک زیادہ ہوتی بٹ الٹی میٹ یہ والا جو دودھ ہے جو کسی بھی برینڈ کے کسی بھی برینڈ کو ہم یہاں پر سپانسر نہیں کر رہے تو کوئی بھی برینڈ آپ یوز کر سکتے ہیں بٹ الٹی میٹ وہ دودھ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ ماں کے دودھ کے قریب ترین ایک فارمولا ملک ہے تو یہ بھائی یاد رکھیں ڈبے کے دودھ کے اوپر بھی یہ بات مینشن ہوتی ہے کہ یہ ماں کے دودھ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فارمولا ملک ہے تو میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ کوئشن بہت دفعہ پوچھے جاتا ہے کہ ماں کے دودھ کے مقابلے میں ڈبے کا دودھ جو ہے وہ کس حد تک موثر ہے کیا یہ اس کے ریپلیسمنٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر ماں کا دودھ اویلیبل ہے تو ماں کا دودھ بہترین غزہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی بارڈیز موجود ہوتی ہیں بہت سارے بائیو ایبزورویبل منرلز موجود ہوتے ہیں ہیلی میرسی لائک اور بہت سارے وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں جبکہ جو ڈبے کا دودھ ہے اس میں خاص حق پر جو بہت ساری انٹی بارڈیز بچے کی قوت مدافت کو بڑھاتی ہے بماریوں کے خلاف لڑنے میں طاقت دیتی ہے وہ چیزیں اس ڈبے کے دودھ میں البتہ موجود نہیں ہوتی ہیں تو کسی مجبوری کے تیت البتہ اگر آپ ڈبے کا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں کسی اچھے برینڈ کا استعمال کریں بٹ یہ تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے اب کتنا ڈبے کا دودھ جو ہے آپ نے بچے کو دینا ہے یا کتنے سکوب یا کتنے چمچ تو اس کے لیے ایک سادہ سا فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ نیو نیٹ ہے چودہ دین سے اگر چھوٹا ہے تو اس خاص طرح پر آپ اس کو ایک سکوب اور ایک آنس وارٹر کے اندر ڈیزولو کر کے دے سکتے ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک چمچ لینا ہے چمچ جو سکوب اس کے اندر ہی ڈبے کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو بھر کے آپ نے ایک آنس پانی ایک آنس پانی آلماس 30 ایمل ہوتا ہے 30 ایمل پانی لے کے آپ اس کے اندر ڈال کے اس بچے کو دے سکتے ہیں دودھ ہمیشہ اتنا تیار کریں کہ بچہ پینے کے بعد تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ بوٹل کے اندر چھوڑ دے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ نیوٹریئنٹ مل سکیں اور وہ اس کی جو گروہت ہے وہ بہتر رہے نمبر ٹو آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اگر بچہ چودہ دن سے دو ماہ تک کا جو بچہ ہے اس کو آپ عام طور پر تھری سکوب دیں گے اور تھری سکوب میں تھری آنس پانی جو ہے وہ ملا سکتے ہیں تھری آنس پانی عام طور پر نوے ایمل پانی ہوتا ہے اور یہ فیڈر کے اوپر پہلے سے مینشن ہوتی ہے وہی گریجویٹیڈی فیڈر آتے ہیں آج کل ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کہاں تک کتنے ایمل ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ عام طور پر نوے سے ایک سو بیس ایمل آپ نے دودھ بنینا ہے دو ماہ تک کے بچے کے لیے اور جو ایک ٹائم اس کو آپ نے دینا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ نے چار سکوب ڈالنے اگر ایک سو بیس ایمل ہے تو چار سکوب اگر نوے ایمل بنا رہے ہیں تو آپ نے ثری سکوب اس میں پورڈر ملک یا فارمولا ملک کے ڈال لینے اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ دو ماہ سے چھ ماہ کی درمیان رینج کر رہا ہے تو اس اس ایج کے جو بچے ہیں ان کو عام طور پر پانس سے چھ سکوب جو ہے وہ پریسکرائب کیے جاتے ہیں تو آپ پانس سکوب دے رہے ہیں پانس سکوب دے رہے ہیں کہ آپ ڈیڑھ سو ایمل وارٹر کے اندر جو ہے وہ حل کر کے بچے کو یہ دودھ دے سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ آیا کے جو ڈبے کا دودھ ہے جس کو ہم فارمولا ملک بھی کہتے ہیں اور جس کے ڈبے کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ یہ دودھ نہیں ہے بلکہ یہ فارمولا ہے تو بیسیکل یہ بندہ کیسے تو آپ کی انفرمیشن کے لیے بتاتا جا رہا ہوں یہاں پہ کہ اصل میں یہ گائے کا دودھ ہی ہوتا ہے اور اس کو تین مختلف مراحل میں سے گزارا جاتا ہوتا ہے ڈیہ ہائیڈریشن کا جس میں سے گائے کے دودھ میں سے وارٹر کو سکھا دیا جاتا ہے اور سکھا کے اس کو پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے دوسرا اہم مراحلہ جو ہے وہ خاص طور پر اس میں سے کچھ پروٹینز کو بائن نکالنے کا ہے تو بیسیکلی جو گائے کا دودھ ہے وہ بچڑے کے لیے ہوتا ہے گائے کے بچے کے لیے جبکہ جو ماں کا دودھ ہے وہ ماں ایک انسان کے چھوٹے سے بچے کے لیے ہوتا ہے تو گائے کے دودھ میں بہت زیادہ پروٹین کونٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ عام طور پر بچوں میں الرجی کاؤز بھی کر سکتا ہے ڈائریہ بھی کر سکتا ہے اور بدہ حضرمی کا باعث بھی بن سکتا ہے پیچس دست اور اس طرح کی کمپلیٹس جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گائے کا دودھ دینے کی بجائے دبے کا دودھ دیں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے وہ ایکسا پروٹین جو کے عام طور پر انسان کے لیے اتنی اچھی نہیں انسان کے بچوں کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے ان کو نکال دیا جاتے ہیں کچھ پروٹینز ایسی ہیں جو انسان کے بچے کے لیے انتہائی اہم ہے لیکن گائے کے دودھ میں وہ موجود نہیں ہوتی تو اسی سیکنڈ مرحلے کے اندر وہ والی پروٹینز جو ہے وہ اس کے اندر شامل بھی کی جاتی ہیں تو ان دو مرحلوں کے بعد یہ جو دودھ ہے یہ عام طور پر چکور ڈبوں میں مارکٹ کے اندر فروغ تو ہو رہا ہے تیسرا جو سب سے اچھا جو دودھ ہے جو میں عام طور پر سٹار میں کہا تھا کہ برینڈڈ جو پورڈر ملکس آ رہے ہیں ہمارے پاس ان میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو منرلز ہیں جنہیں عام طور پر لیکٹرولائٹس بھی کہتے ہیں بیسیکلی تو سالٹ ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ان کو ماں کے دودھ کے قریب ترین کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے تو وہ والے سالٹ جو کہ ماں کے دودھ میں نہیں ہوتے ہیں وہ اس پورڈر ملک سے نکال دیا جاتے ہیں اور وہ والے سالٹ یا منرلز جو کہ نمکیات جو کہ خاص طور پر ماں کے دودھ میں ہوتے ہیں لیکن گائے کے دودھ میں موجود نہیں ہیں ان کو شامل کر دیا جاتے ہیں تو یہ تیسرے جو ظاہر ہے یہ بہت سارا میند طلب کام ہے اور اس پر بہت زیادہ ایکسپینسز بھی آتے ہیں اس لیے یہ جو دودھ ہے مارکنٹ کے اندر مہنگے دموں فروخت ہوتے ہیں تو کچھ خواتین گھر میں کچھ ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو گائے کا دودھ پہلے دن سے پلا رہی ہوتی ہیں اگر آپ بچوں کو گائے کا دودھ پلا رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو ڈائیلیوڈ کر لیں عام طور پر کہا جاتا ہے اس کے اندر سانف وغیرہ ڈال کے استعمال کریں اس سے جو ہے یہ دور بچے کو اچھے طرح سے ڈائیجسٹ ہو جائے گا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح اگر ڈائیجسٹ ہو بھی جائے تو بھی بہت ساری پروٹین ایسی ہیں جو کہ ڈائیجسٹڈ رہ جاتی ہیں اور سم ٹائم بچے کے پیٹ کے اندر درد کا باعث بنتی ہیں ڈائیریہ کا دست کا پیچس کا باعث بنتی ہیں تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا اگر آپ کو ڈبے والے دودھ سے متعلق یا کسی اس ٹاپک سے متعلق کوئی سپیسیفک کوئیسٹن ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے انٹی نیکس ٹائم اللہ حافظ